ذاتی پوچھیں بات تو میں تو نہیں اس حق میں میں تو بھیل نہیں کروانا چاہتا کل کو پارٹی جماعت کو فیصلہ کرتی ہے تو میں جماعت کی فیصلوں کا پابند ہوں مگر میں ذاتی طور پر میں نے شادرہ میں ہونے والی جو غداری کا مقدمہ تھا اس میں بھی زمانت نہیں کروائی تھی میں اب بھی نہیں کروانا چاہتا مگر پارٹی فیصلوں کا پابند ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارا جینا مرنا اس پاکستان اس سونی دھرتی کے لیے ہے مگر اگر آپ ہماری باتوں کو کب تک اپنی مرضی کے معنی دیتے رہو گے کب تک اپنی مرضی کی اس کی تشریح کرتے رہو گے ہمارا پاکستان سے محبت کا جو رشتہ ہے ہمارے باؤ اداد کا جو رشتہ ہے اس پر تم سوالیاں نشان لگاؤ گے مجھے آج پی ٹی آئی کے ثابت کانسلر سے جو اس کا مدعی ہے اس ایف آئی آر کا بنایا گیا کیا اس سے سیکٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے اور اگر آپ نے ان کے ذریعے ایف آئی آر کروانی ہے تو جھرت کرو جھرت کرو خود مدعی بنو حکومتے وقت خود مدعی بنے پھر میں سب کچھ بتاؤں گا کہ کون غدار ہے اور کون محبے وطن ہے مگر اس طرح میرا سر تو کٹ سکتا ہے آپ قید خانے میں ڈال سکتے ہو آپ کے پاس ساری ایجنسیاں تمام طاقتیں تمام ادارے ہیں علم ہے مجھے مجھے ڈسکا کی صورتحال کا علم ہے مجھے سینٹ کے انتخابات کا علم ہے مگر میں یہ کہوں گا کیا ان آوازوں کو دبا کر پاکستان زندہ باد ہو سکتا ہے کیا پاکستانی قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی سے پوچھ سکے کہ میرے سے بگلا دیش آگے کیسے نکل گیا میرے سے انڈیا کیسے آگے نکل اس کا اظہار قوم نہ کرے کہ افغانستان مجھ سے بہتر ہو رہا ہے مجھے سوال کرنے کا یہ حق نہیں ہے مجھے حق ہے میرے بھڑوں نے دیا تھا میرے بھڑوں نے قربانیاں دینے کے بعد جو پاکستان حاصل کیا تھا اس پاکستان نے مجھے یہ طاقت دی ہے یہ جرد دی ہے یہ آواز دی ہے یہ زبان دی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھا ہوں یہی میرے سوال تھے اور یہ سوال میں بار بار کرتا رہنگا میں خود پیش ہوں گا میں ٹاؤنشپ تھانے میں سووار کے دن منڈے کے دن میں خود پیش ہوں گا اور پوچھوں گا کہ بلائیں عمران خان صاحب کو بلائیں ان کے وزراء کو میرے سے سوال کریں میں ان سے سوال کروں کہ آپ کس طرح محبے بطنیاں میں کس طرح غدار ہوں آپ کے کانسلرز کے کہنے پر میں غدار ہو گیا یہ میں سوال کروں گا ان سے مگر مت کوئی سوچے مت کوئی یہ سوچے کہ یہ بیانیاں مجھے پتا ہے میری سزا کیا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ٹائٹل غداری کے میرے سینے پر کیوں سجائے جا رہے ہیں مجھے ہی میں ہے مگر سوال کروں گا اور کرتا رہوں گا یہ پاکستانی قوم محافظہ ریاست پاکستان کی ہم سب محافظہ اس پاکستان کے مگر اگر کسی پر کسی کے کردار پر کسی کا آئین قانون سے معورہ اقدام پر سوال کرنے سے ہمیں اپنی پاکستانیت ختم کرنے کا فکر ہوتا کہ یہ ہماری پاکستانیت ہم سے چھین لیں گے تو کبھی اس بیانیے پر کھڑے نہ ہوتے اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں جیل میں ڈالو ہمیں پھانسی گھاٹ دکھاؤ یا ہماری پاکستانیت چھین لو ہم جو آئین قانون سے معورہ اقدام کرے گا اس پر سوال کریں گے اس کو کٹیرے میں لائیں گے یہی ہماری حب الوطنی کا تقاضہ ہے یہی ہماری پاکستانیت کا تقاضہ ہے اور یہی بائیس کروڑ عوام کا تقاضہ ہے یہ فیصلہ بائیس کروڑ عوام کریں گے کہ کون محبے وطن ہے اور کون اس پاکستان کا غدار ہے یہی مجھے آپ سے کہنا تھا اور یہی مجھے ان تک بات پہنچانی تھی آپ کے توسط سے کہ غداری کے سٹیفکیٹ ہم نے تو سمجھا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بعد یہ فیکٹری بند ہو جائے گی ہمیں تو یہ تھا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو بچے کچے پاکستان کو کسی بنگلہ دیش میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ مت بدلنے دو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اقدام سے آپ کے کردار سے آپ کے فیل سے آپ کی حکومت سازی سے خدا نہ خاستہ کہی ایسا نہ ہو جائے اس پر ہمیں اقدار کو گے اس لیے میں بار بار یہ سوال کرتا رہتا ہوں کرتا رہوں گا ہم مرتے وقت تک اٹھاتے رہیں گے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا جو بیانیاں ہے وہ بائیس کروڑ عوام کی بہتری کے لیے ہے آئین قانون کی بالہ دستی میں ہی ہماری بہتری ہے ہماری محشت بہتر ہو سکے گی ہم دنیا میں تنہا نہیں ہوں گے ہمیں صرف سری لنکا جانے پر خوشی نہیں ہوگی ہمیں دنیا کے بڑے ممالک بلائیں گے کہ تمہارے لیے معاشی پرابلوں جو ہیں آپ کی معیشت کو سمالہ دینے کے لیے بائیس کروڑ عوام کے لیے پاکستانی کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی ہمیں یہ بھی ملائے گا اور کہے گا کہ مقبوضہ کشمیر پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آئین قانون کی بالہ دستی پہ نہیں رہیں گے تو پھر سری لنکا جا کے خوش ہوں گے یہ ہے ہمارا سوال یہ ہے ہمارا بیانیاں جس وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے بالیسی سازو طاقت برو اس بائیس کروڑ عوام پر رہن کرو ہمیں کوئی غرض نہیں اس بات سے اس پر کوئی معفی نہیں معفی اس بات پہ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان پر رہن کرو معفی اس بات پر مانگ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو لا کر بٹھاتے ہو جو امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں القاعدہ کو تربیہ ٹریننگ دی گئی پھر آپ اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتے کوئی کسی جگہ سے ٹویٹ نہیں آتا مگر جب پاکستان کا گروہ ریڈ پانچ شرعہ آٹھ پہ ہو تو تشویش کا اظہار ہوتا ہے جب پاکستان کا گروہ ریڈ زیرو ہو تو کوئی تشویش کا اظہار نہ کرے کیا پاکستانی قوم اس لیے پاکستان میں زندہ بات مردہ بات کہتی رہی ہے مردہ بات مردہ بات میں نے تمام پی ٹی سی کی دفعات تھی ان کو دوبارہ پڑا اس ایف آئی آر کے بناظر میں لیکن مجھے ایک دفعہ ایسی نہیں لگی جو اس ایف آئی آر سے اس بیانیہ سے کچھ مطابق ترک تی کیا بیان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر جرنل کوئی کوئی بھی آدمی تو کیا کسی کو قانون کے کٹیرے میں نہیں آنا چاہیے یہ سوال کرنا کہ قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور ہم اس کو قانون کے کٹیرے میں لائیں گے یہ غدداری ہے کیا قانون پر عمل کرنا آئین پر عمل کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ غدداری ہے یہ دو لائنے جو اس نے لگائی ہے یہ اس کے اوپر یہ ایف ای آر ہے یہ میں نے دیکھی ایف ای آر کوئی نہ کوئی ایف ای آر میں کان کان پر اسی ہے نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی آرمی کو اکسا گیا ہے یہ تمام دفعات جو ہیں اس ایف ای آر میں شامل کر دی گئی ہیں کہ فہول کو اکسا گیا ہے سیاسی برکروں کو اکسا گیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ جو ایف ای آر ہے یہ لنگ اور ایسی بےہودہ ایف ای آر ہے جس کو کوئی بھی ہر محب بطر پاکستانی بائیس کروڑ عبام اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم جو ہے لائیرز ونگ مسلم لیگ اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور یہ انتہائی غلط اور فضول ہے پای آر